تیمیتیوس کے نام پاولوس رسول کا پہلا خط باب اول پاولوس کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امیدگاہ مسیح ایسو کے حکم سے مسیح ایسو کا رسول ہے تیمیتیوس کے نام جو ایمان کے لحاظ سے میرا سچا فرزند ہے فضل رحم اتمنان خدا باپ اور ہمارے خدا باپ مسیح ایسو کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے جس طرح ہم نے مقدونیاں جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ ایفیسوس میں رہ کر بعض سخصوں کو حکم دے کہ عورت رہ کی تعلیم نہ دیں اور ان کہانیوں اور بے انتہا نصب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تقرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے معافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے اسی طرح اب بھی کرتا ہوں حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا اور ایمان سے محبت پیدا ہو ان کو چھوڑ کر بعض سخص بےہودہ بکباس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا اقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشرتے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راسبازو کے لئے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں گناہگاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور لوڑے بازوں اور بردہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی غزم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم اور برخلاب کام کرنے والوں کے باستے ہیں یہ خدا مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے معافق ہے جو میرے سفرد ہوئی میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیحیسو کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنے خدمت کے لئے مقرر کیا اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا تو بھی مجھ پہ رحم ہوا اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیحیسو میں ہے بہت زیادہ ہوا یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیحیسو گناہگاروں کو نجات دینے کے لئے دنیا میں آیا جن میں سب سے بڑا میں ہوں لیکن مجھ پر رحم اس لئے ہوا کہ ایسو مسیح مجھ پر بڑے گناہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لئے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لئے میں نمونہ بنوں اب عزلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین اے فرزن تمیتوس ان پیشنگوئیوں کے معافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی میں یہ حکم تیرے سفرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھے لڑائے لڑتا رہے اور ایمان اور اس کے نیک نیت پر قائم رہے جس خود دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا انہی میں سے انیومیوس اور سکندر ہیں جنہیں میں نے شیطان کے حوالے کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں موسیقی